حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے دورے پر تشریف لے گئے حمص کے اہم اہدے دران اور زمہ دران لوگوں سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم اپنے علاقے کے فقراء اور مساکین کی فیرست تیار کر کے جلد مجھے پہنچاؤ تاکہ میں ان کی بیت المال سے مدد کر سکوں فیرست جب تیار ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچی تو سب سے اوپر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا آپ نے ازراح تعجب پوچھا کہ یہ سعید بن عامر کون ہیں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے گورنر ہیں آپ کو اور بھی تعجب ہوا اور فرمایا وہ کیسے اتنے غریب ہو سکتے ہیں ان کو تو سرکاری خزانے سے تنخواہ ملتی ہے لوگوں نے بتایا کہ ان کی سخاوت ان کے پاس کچھ رہنے نہیں دیتی یعنی وہ سب کچھ مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پہنچ کر ایک قاسد ان کی طرف روانہ کیا اس کے ہاتھ ایک خط اور ایک ہزار دینار کی ایک تھیلی بھیجی قاسد سے کہا کہ انہیں میری طرف سے سلام کہنا اور پیغام دینا کہ یہ رقم امیر المؤمنین نے خاص آپ کے لیے بھیجی ہے اسے اپنی ضروریات پر ہی خرچ کریں قاسد جب حمس ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے جلدی سے کپڑا لگا کر بیوی کو پردے میں کر دیا کہ مدینہ منورہ سے قاسد آیا ہے اس کے اکرام کے لیے کھانا تیار کر دو تھوڑی دیر کے بعد قاسد نے وہ خط اور تھیلی ان کی خدمت میں پیش کر دی انہوں نے دیناروں کی تھیلی دیکھی تو بے اختیار زبان سے نکلا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ پردے میں بیٹھی بیوی نے جب یہ جملہ سنا تو لرز گئی اور فوراں پچھا خیریت تو ہے کیا خدا نہ خاستہ امیر المؤمنین کی وفات تو نہیں ہو گئی انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا ہے بیوی بولی کیا پھر قیامت کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی فرمایا نہیں اس سے بھی بڑی بات ہوئی بیوی کی حیرانگی کی انتہا ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ بتائیں تو صحیح آخر ہوا کیا ہے فرمایا ہوا یہ ہے کہ میرے گھر میں دنیا کی دولت آ گئی ہے فتنہ اور آزمائش آ گئی ہے اس سے بڑا حادثہ کون سا ہو سکتا ہے نیک بخت بیوی بولی اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے کیا حمس میں فقراء ختم ہو گئے ہیں اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیں اور بقیہ خدا کی رحمیں خرچ کر دیں اب قاسد نے پھر پیغام دورایا اور کہا کہ امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ اسے خاص اپنی ضروریات پر خرچ کریں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے اور ان کی ہجکی بند گئی اور فرمایا ہاں ہاں میں امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق اسے خاص اپنی ضروریات پر ہی خرچ کروں گا اور میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کل قیامت کے دن خدا کے حضور سرخرو ہو جاؤں اور پھر وہیں بیٹھے قاسد کی موجودگی میں وہ تھیلی صدقہ کرتے کرتے خالی کر دی تب دل کو اتمنان ہوا موسیقی